جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیجیٹر لوجک ڈیزائن کا لیکچر نمبر ٹویلو ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو حدیث ہے الحیاء من الیمان حیاء ایمان کی وجہ سے ہے چپٹر نمبر تھری ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا گیٹ لیول منیمائزیشن اس کا نام ہے چپٹر کا اور اس میں ہم نے میپ میتھرڈ کو ڈسکس کیا تھا کل کے بیپ بھی اس کو بولتے ہیں یا کارن آف میپ بولتے ہیں اور یہ جو کارن آف میپ ہوتا ہے یہ بیسیکلی سمپلیفیکشن کے لیے ہم نے یوز کیا تھا اور یہ ویریابلز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ویریابلز کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس میں جو ٹو اور ٹری ویریابلز والے ہم نے کور کیا تھا آج انشاءاللہ ہم فور ویریابلز والا کور کریں گے اور ساتھ پرائم امپلیکشن کا جو ٹاپک ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کور کریں گے اس کے علاوہ پروڈکٹ آف سم سمپلیفیکشن یہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے ڈونٹ کیر کنڈیشنز ہیں اور نینڈ اور نور امپلیمنٹیشن ہے یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویک منشاءاللہ کور کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں فور ویریابلز کے میپ سے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں فاربولے کا کہ ہمارے پاس اگر ٹو ریس دا پاور نمبر آف ویریابلز ہوں تو ہمیں کیا ملتا ہے جی کیا ملتا ہے ٹو ریس دا پاور نمبر آف ویریابلز ایکوالس تو کس کے ہوتا ہے ٹو ریس دا پاور فور سکسٹین سر میں فارم رہا بودھا ہوں ہاں جی نمبر آف سکیرز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے پڑھ کے نہیں آتے آپ لوگ ٹو ریس دا پاور نمبر آف ویریابلز ایکوالس تو نمبر آف سکیرز ان دی کے ماب سو اگر ہمارے پاس فور ویریابلز ہیں یہاں پر تو سکسٹین جو ہیں یہ سکیرز بنیں گے اور ان سکسٹین سکیرز میں سکسٹین منٹرنز جو ہیں وہ آرینج ہوں گی ٹھیک ہے سو لیٹس سے ہم اگر ہمارے پاس فور ویریابلز ہیں اے بی سی ڈی یا ہم اس کو بسیکلی ایکس وائی زی کہہ لیتے ہیں و ایکس وائی زی تو لیٹس سے و ایکس وائی اور زی یہ ہمارے پاس چار ویریابلز ہیں ان کے لیے ہم نے کے ماب دیزائن کرنا ہے سو سب سے پہلے تو ہم سکسٹین جو ہیں وہ سکیرز بنائیں گے ٹھیک ہے جی سکسٹین سکیرز بن گئے اس میں ہم یہاں پر رو والی سائٹ پر و ایکس جو ہیں وہ لکھ لیں گے دوسری سائٹ پر وائی زی آ جائیں گے اور ان کے پاسیبل کمینیشن کتنے بنیں گے جی دو دو ویریابلز کے جی بٹاپ دائیں کیا لکھیں گے زیرو زیرو بولتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری سائٹ پر بھی سیم زیرو 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 ون وان 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 ٹھیک ہے اب اگر ہم اس میں منٹرم لکھیں کہ کون سی منٹرم کس میں آ رہی ہے یہ ایم زیرو ہو جائے گی یہاں پہ کیا آئے گا بٹا بولے م3 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 کیوں آئے گا بٹا م1 آئے گا آگے م3 آئے گا م3 آجے گا م2 آئے گا ٹھیک ہے آگے بولتے جائیں شابش م 4 آئے گا م4 آئے گا م5 آئے گا م5 آئے گا نیکسٹ اس میں کیا آئے گا م7 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کھا آئے گا ایٹ 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 آئے گا بیٹا ویلیوز دیکھا کریں ون ون ڈبل ڈیرو کس کے برابر ہوتا ہے ٹویل جی ایم ٹویل آجے گا شابش نیکس میں کیا آئے گا جلدی جلدی بولیں بیٹا اتنا ٹائم نہیں لگانا ہے ٹرٹین تھرٹین آجے گا مدل ایٹ ٹرٹین مدل ترٹین مدل مدل و مدل ٹھیک ہے یہ بٹا آپ کا جو ہے وہ فور بائی فور کا آپ کا کیم اپ بن گیا تو جو ہمارا فور ویریبل کا کیم اپ ہوتا ہے اس میں سکسٹین منٹرمز ہوتی ہیں سکسٹین سکیرز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فور بائندری ویلیوز کے لیے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی فور ویریبلز کے لیے بنے گا اس کے بعد ہے ہم اس میں گری کوٹس کی طریقے سے ارینج کرتے ہیں یعنی جس میں ہمارا جو ہیمنگ ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ون کا ہوتا ہے سو جو فور ویریبل کا کیم اپ ہے وہ منٹرمز کی فارم میں ایسے آجائے گا اور اگر ہم منٹرمز کی ویریبلز کی فارم میں اس کو لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس یہ چیز آجائے گی ٹھیک ہے یہاں تکلیر ہے بیٹا سب کو یا سر آگے چلتے ہیں اب ہم اس کے لیے اگزامپل کریں گے دو اگزامپلز اور اس کو سمپلی فائی کریں گے with the help of k map سو ہمارے پاس فور ویریبلز ہیں پہلے پارٹ میں w, x, y اور z اس کو سالف کرتے ہیں سب سے پہلے جی تو آپ کے پاس یہ question ہے f is equal to w, x, y, z 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, and 14 اس کو k map میں denote کریں اور بتائیں کہاں کہاں پہ اس کے جو ہیں وہ ones آئیں گے بتائیں شابش سارے اپنی نوٹ بک پہ solve کریں اور پھر مجھے بتائیں سارے اپنی نوٹ بک پہلے 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 سارے اپنی نوٹ بک پہلے 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 پ جی بچے بتائیں کہا کہا ہوں گے شابش ٹھیک ہے آگے بھی ون ساید ٹھیک ہے 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 اپنی تیز کریں اب یہ سارے ون لگا لیے اب ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے وہ پیر بنائیں گے اس کے تو پیر ہمارے جو ہیں یعنی ہم اس کو جب کمبینیشن کے بنتے ہیں وہ تین طرح کے بنتے ہیں ایک تو ہم پیرز بنا سکتے ہیں اس میں پیر ہوتا ہے ٹو کا جس میں ٹو جو ہیں وہ منٹمز آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیرز ٹو کا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کواڈ کواڈ جو ہے یہ چار پر مجتمع ہوتا ہے چار کے گروپ پہ اسی طرح اکٹیٹ ہوتا ہے یہ آٹھ کے گروپ پہ مجتمع ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم دو کا گروپ بنا سکتے ہیں چار کا اور آٹھ کا اسی طرح سولہ کا گروپ بنا سکتے ہیں سو اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کتنے ہم کس طرح سے گروپ بنائیں گے جی بتائیں سب سے پہلے ہم میکسیمم نمبر اف ونس کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں گے سو کیا اس میں کوئی اکٹیٹ بن سکتا ہے یہ ہمارے پاس اکٹیٹ آگیا اسی طرح اب کیا ہم کوارڈ بنا سکتے ہیں کوئی اب اس کے اندر کوارڈ نہیں بنانا اس کے اندر کوارڈ نہیں بنانا ٹھیک ہے یہ چیزیں میں رکھنی ہیں جی کوارڈ بن سکتا ہے کوئی یہ سو یہ سر اکسٹیم کو یوز کر سکتے ہیں لانس کولمالی ٹو اور فسٹ کولمالی ٹو کوارڈ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس دو ہے ایک کوارڈ بن گیا ٹھیک ہے اور پیچھے آپ کا یہ ایک بچ گیا اس کو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی پیر بنا سکتے ہیں یہ بھی سکتا ہے پیر بن سکتے ہیں تو ایک کوارڈ بن گیا ایک اکٹیٹ بن گیا اور ایک پیر بن گیا اب ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو سمپلیفیکیشن کے لیے لکھیں ذرا شابش سب سے پہلے اکٹیٹ کے لیے لکھیں سمپلیفائی کیا بنے گا اس کا اس میں و اور ایکس تو سارے چینج ہو رہے ہیں اس لئے و اور ایکس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے Y اور Z میں سے آپ دیکھیں کیا آئے گا جی 0 0 0 Y آئے گا So Y نہیں آئے گا بیٹا Y کا کمپلیمنٹ آئے گا کیونکہ Y 0 ہے Y کمپلیمنٹ آئے گا تو اب Quad میں بتائیں کیا آئے گا Z کا کمپلیمنٹ اور W کا کمپلیمنٹ W کمپلیمنٹ Z کمپلیمنٹ W کمپلیمنٹ Z کمپلیمنٹ ٹھیک ہے Z Yes sir اس میں سے کیا آئے گا جو ہمارا پیر بن گیا Sir X Y X آئے گا Sir X آئے گا اور Y Z کا کمپلیمنٹ Sir X Y اور Z کمپلیمنٹ بیٹا فیمیلز ہورہی ہیں آج آت کا آب بتائیں کیا آئے گا ادھر X Y اور Z کا کمپلیمنٹ آئے گا Sir X Y اور Z کمپلیمنٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین جو ہیں یہ منٹمز سمپلیفائیڈ منٹمز آگئی ہیں ہمارے پاس اب ہم ان کو آپس میں اور کر کے لکھ دیں گے تو ہمارے پاس سمپلیفائیڈ ایکسپریشن آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائیگرام تھی اس میں سے یہ سمپلیفائیڈ ایکسپریشن اور فائل ان آنسر ہمارے پاس یہ آگیا Y کا کمپلیمنٹ W کمپلیمنٹ Z کمپلیمنٹ پلس X Z کمپلیمنٹ ٹھیک ہے سو موف کرتے ہیں دوسرے کویسٹن کی طرف اب اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپریشن دیا ہوا ہے فور وریابلز میں لیکن آپ اگر دیکھیں تو پہلی ٹرم میں تین لٹرل ہیں دوسری میں بھی تین لٹرل ہیں اسی طرح تھرڈ میں بھی تین لٹرلز ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لے کے جائیں گے یعنی ہم ان کو فور فور لٹرلز پورا کریں گے تو اس سے فور لٹرل پورا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسنگ ہے اس کو کمپلیمنٹڈ اور نون کمپلیمنٹڈ دونوں Spit�� Ward کھومپلیمنٹ ایک کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ اور دی تو اس سے بھی دو پیر بنیں گے اسی طرح دو اس سے بن جائیں گے یہ ایک ہوگا اور اس سے بھی دو بنیں گے تو ٹوٹل کتنے پر ہمارے پاس جو ہے وہ منٹمز آ جائیں گی سیون منٹمز آ جائیں گی شابش تو اب ہم ان سیون کو اس فور ویریبل کے کے مائپ میں ڈینوٹ کریں گے تو کریں شابش پھر مجھے بتائیں کہاں کہاں آتی ہیں جلدی سر یہ فرسٹ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے فرسٹ میں آ رہے گا اور پھر سیکنڈ میں ٹھیک ہے پھر لاسٹ والے میں اسی رو کے لاسٹ میں ٹھیک ہے پھر اسی سر اسی کے نیچے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا سیکنڈ رو کے لاسٹ نو سر یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور سر یہ جو فور والی رو ہے اس کے ساتھ بھی دوسرے کولم میں سر سیکنڈ کولم میں لاسٹ پہ سیکنڈ کولم میں لازٹ پہ نے والے کولم میں اور اسی رو کے لاسٹ پہ بھی سر اور اوپر یہ جو سیکنڈ رو ہے نا یہاں پہ سیکنڈ رو اور اس کے لیوہ سیون پورے ہو گئے اب بتائیں اس کے بیٹا ہم پیرنگ کیسے کریں گے اس کے قوارڈز اوکٹیٹ یا پیر کیسے بنائیں گے سر فرسٹو کولم سر فرسٹو کولم ہے جو اوپر والی دو آنٹیزن کو ایکسٹرین کے ساتھ سے کر لیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم کوارڈز دیکھیں گے پہلے اوکٹیٹ تو کوئی نہیں بن رہا تو اوکٹیٹ اس میں کوئی نہیں بن رہا اس کے بعد ہم کوارڈ چیک کریں گے سب سے پہلے کورنر والے ہمارے پاس بن رہے ہیں ایک دو تین اور چار یہ ہمارے پاس بن گیا ایک کوارڈ اسی طرح دوسرا کوارڈ کون سا بنے گا یعنی ہم نے میکسیم نمبر اف ونس کو کمبائن کرنا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اب یہ ہمارے پاس ون بچ گیا ہے تو کیا یہ ون کسی قوارڈ میں آتا ہے قوارڈ میں تو نہیں آرہا تو یہ بسیکلی کس میں آئے گا پیر میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا ہم پیر یہ بنا لیں گے تو اس طرح سے ہمارے دو قوارڈ اور ایک پیر بن جائے گا اب ان دو قوارڈ اور ایک پیر کے لیے ہم اپنی جو ہے وہ سمپلیفائیڈ ویلیوز جو ہیں وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ان اس قوارڈ کے لیے لکھتے ہیں جو کورنر والے ہیں اس کے لیے بتائیں کیا آجے گا سمپلیفائیڈ ایکسپریشن جی بٹا بتائیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو ان دونوں میں دوسرے والی ٹرمز جو ہے وہ سیم ہے یعنی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ڈی کا کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ آجے گا اور ساتھ کے آئے گا ڈی رو ڈی رو ڈی رو ڈی رو ڈی کا کمپلیمنٹ یہ ہی آئے گا بٹا ڈی کمپلیمنٹ آئے گا سر ٹھیک ہے بی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ آگیا ہے اس والے کا اسی طرح اس والے قوارڈ کا بتائیں کہ آئے گا جو سیکنڈ قوارڈ ہے ہمارے پاس بن رہا ہے اس میں ڈی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ آجے گا اور ادھر سے ہمارے پاس آجے گا بی کا کمپلیمنٹ شابش بی کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ آگیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو پیر بن رہا ہے اس پیر کا کیا آئے گا اس میں ای کمپلیمنٹ سی اور بی کمپلیمنٹ شابش ای کمپلیمنٹ سی اور ڈی کمپلیمنٹ ویری گوڈ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تین جو ہیں یہ سمپلیفائیڈ ورجنز آگئے تو فائنل جو آنسر ہوگا وہ گا بی کا کمپلیمنٹ دی کمپلیمنٹ پلس بی کمپلیمنٹ سی کمپلیمنٹ پلس ای کمپلیمنٹ سی اور ڈی کمپلیمنٹ یاد رکھی گا جو پیر ہوتے ہیں اس میں سے جو ٹرم آتی ہے سمپلیفائی وہ تین لٹرالز پر مشتمل ہوتی ہے جو قوارڈ پر قوارڈ میں سے آتی ہے وہ ٹو لٹرالز پر مشتمل ہوتی ہے اور اگر کوئی آکٹیٹ میں سے آئے گی تو وہ ایک لٹرال پر مشتمل ہوگی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پرائم امپلیکنٹس لیکن پرائم امپلیکنٹس سے پہلے میں آپ کو صرف اوورو دوں گا کہ فائف ویریبل کا کیم ایپ کیسا ہوتا ہے ہم اس کا نہ تو کوئیسن سالف کریں گے نہ وہ ہمارے اس کورس کے اندر ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فائف ویریبل کا جو کیم ایپ ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو فرس کر لیں آپ کے پاس اگر فائف ویریبل ہیں تو اس میں کتنے سکیرز بنیں گے تو ریس تو پاور فائف گیوز اس جی تھرٹی ٹو شاوش تھرٹی ٹو سکیرز بنیں گے تو ہمارے پاس اگر پانچ ویریبل ہیں اے بی سی ڈی اور ای ٹھیک ہے تو ان پانچ کے لیے ہم تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کے سکیرز والی ڈائیگرام کس طرح سے بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم جو فرسٹ والا ویریبل ہے اس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں باقی چار کو لیدا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دو فور ویریبل کے کے میپ بنائیں گے بی سی ڈی ای کے لیے دو میپ بنیں گے جو کہ بالکل سیم ہوں گے ایک دوسرے کا سو سب سے پہلے بنا لیتے ہیں ہم بی سی ڈی ای کے لیے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارے پاس فور ویریبل کا کے میپ آ جائے گا اسی طرح اگین یہاں پر بھی فور ویریبل کا کے میپ جو ہے وہ آ جائے گا جس کے ویریبل ہوں گے بی سی ڈی ای ڈی ای ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو میپ آ گئے اب ہم کریں کہ کیا کہ جو اے تھا اس سارے میپ کے لیے ہم جو ہے وہ اے کو رکھیں گے زیرو اور اسی طرح دوسرے میپ کے لیے ہم رکھیں گے اے کو ون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹھٹی ٹو ٹو ٹوٹل ہمارے پاس باکسز آ جائیں گے جس میں ٹھٹی ٹو منٹرمز ہوں گی اور اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں اگر ہم اس کو فیل کرنا ہو اے کمپلیمنٹ بی سی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ اور ای تو یہ بیسیکل کیا بنے گا ہم آخری چار کو دیکھیں گے بی کمپلیمنٹ سی ڈی کمپلیمنٹ ای تو یہ بنے گا 0101 تو 0101 کدھر ہوتا ہے بٹا بتائیں اور اے جو ہے وہ کمپلیمنٹ ہے تو اے زیرو ہو جائے گا اس کا مطلب اس والے ہم کے مائپ میں فیل کریں گے لیکن کریں گے کس کے لیے 0101 تو کدھر ہوتا ہے جی 0101 یہاں پہ ہوتا ہے 0101 سیکنڈ اور پہ سیکنڈ پہ تو یہ جو فائف ویریبل والی منٹ ٹیم ہے یہ یہاں پہ ایکزسٹ کرے گی تو آپ کو جس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ فائف ویریبل والا مائپ یہ بیسیکلی 3 ڈیمینشنل میں چلا جاتا ہے یہ 2 ڈیمینشنل میں نہیں ہوتا جو 4 ڈیمینشنل کا مائپ ہے وہ 2 ڈیمینشنل میں ایکزسٹ کرتا ہے لیکن یہ 3 ڈیمینشنل ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ہماری کورس میں نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے کلیر ہے بٹا یہ چیز سب کو یا سر اوکے اب ہم نیکس ٹاپک دیکھتے ہیں پرائیم امپلیکنٹس کا یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ کے مائپ اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں 4 variables تک with examples جس میں 2, 3 اور 4 variables والے ہم نے کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پرائیم امپلیکنٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی کتنی types ہوتی ہیں پرائیم امپلیکنٹ کہتے کس کو ہیں اب پرائیم امپلیکنٹ is a product term یہ ایک product term ہوتی ہے جو کہ obtained ہوتی ہے by combining the maximum possible number of adjacent squares in the map یعنی ہمارا جو کے مائپ بنا ہوتا ہے اس میں adjacent جتنے بھی maximum number of possible main terms ہوتی ہیں ان کو combine کرتے ہیں ان کو combine کرنے سے جو product term آتی ہے یا ان کا جو solution آتا ہے اس کو ہم پرائیم امپلیکنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس پرائیم امپلیکنٹ کی دو جو ہے وہ ہمارے پاس types ہوتی ہیں number one essential prime implicant ٹھیک ہے اس کو EPI بھی بولتے ہیں essential prime implicant اور دوسری اس کی جو type ہوتی ہے وہ ہوتی ہے non-essential prime implicant ٹھیک ہے ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ essential کون سے ہوتے ہیں اور non-essential کون سے ہوتے ہیں if a main term in a scare is covered by only one prime implicant ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو prime implicant بنایا ہے اس میں کم سے کم کوئی ایک term ایسی ہو جو کہ کسی اور دوسرے prime implicant میں موجود نہ ہو اس کو ہم essential prime implicant بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ آپ کے prime implicant میں اگر کم سے کم کوئی ایک term ایسی موجود ہو جو کہ کسی اور prime implicant کے اندر common نہ آ رہی ہو تو اس کو ہم essential prime implicant بولتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یعنی اگر کوئی چار کوئی quad ہے ہمارے پاس اس میں چاروں کی چاروں جو ہیں جو اس کے main terms ہیں وہ ساری کی ساری کسی اور میں common نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ essential prime implicant ہے لیکن کم سے کم ایک ضرور ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا آپ کے پاس quad ہے جس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی اور مطلب کسی بھی common ہیں سب میں common ہیں اسی طرح ایک ون یہاں پہ ہے تو یہ والا جو ون ہے اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ایک quad بن رہا ہے اور ایک pair بن رہا ہے اب اس والے کے اندر یہ جو آپ کا prime implicant ہے یہ دونوں prime implicant ہے یہ بھی prime implicant ہے یہ prime implicant ہے ٹھیک ہے اب دونوں prime implicant کو observe کریں تو میں تین وریابل ایسے ہیں جو کسی اور میں common نہیں ہیں جبکہ ایک ایسا ہے جو common ہے تو اس کا مطلب یہ essential prime implicant یا EPI ہو گا پی آئی تو ہو گئی ہو گا لیکن ساتھ EPI بھی ہو گا اسی طرح اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں بھی ایک element ایسا ہے جو کسی اور common نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا بھولے مٹا essential prime implicant ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں اس میں آپ مجھے بتائیں گے کون کون سے essential ہیں اور کون سے نہیں ہیں فرض کریں آپ کے پاس پاس اسی طرح ایک یہ پیر بن رہا ہے دوسرا پیر یہ ہے تھرڈ پیر یہ ہے آپ کے پاس اور فورت یہ تو بتائیں بیٹا اس میں پرائیم implicants کتنے ہے پہلے یہ بتائیں جی بیٹا کتنے prime implicants ہیں بیٹا پرائیم implicants کتنے ہیں آپ نے پیر کو کہتے ہیں جو ان کا پیر بنتا ہے نا سمبائند کرنے سے اس کو پرائیم implicants بول فور نہیں ہے فائیف ہے بیٹا دیکھیں ایک وارڈ ہے اور چار جو ہیں آپ کے پاس پیر ہیں ایک وارڈ ہے اور چار پیر ہیں تو پرائیم implicants کتنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اس میں اپی آئیز کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اپی آئیز کتنے ہیں اسینشل پرائیم implicants فور کیسے آئے کیونکہ یہ سکوارڈ ہے اس کے چاروں کے چاروں شیئر ہو رہے ہیں کسی اور پی آئی کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن جو باقی چار ہیں اس کا یہ فری ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی صرف اسی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں چار آٹھ اور چار گیارہ ٹوٹل الیون ٹرمز آپ کے پاس آ رہی ہیں الیون من ٹرمز ہیں تو اب اگر آپ اس کو ٹیبل کے اندر بنائیں گے تو کیم اپ میں اس کو فیل کریں شابش فیل کر کے بتائیں کہاں کامانز آ رہے ہیں موسیقا 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 و جلےins ساری وان ہے لاسٹ رو ساری وان ہو گئی اور فرسٹ رو میں سیکنڈ کالن سیکنڈ کالن نہیں ہے باقی سارے یا سر ٹھیک ہے اور سیکنڈ رو سیکنڈ کالن ٹھیک ہے اس سے نیکس اس سے دونوں لیچے ٹھیک ہے ایسی جی سر باقی بچوں بتائیں سب کا یہ ہی بن رہا ہے جی باقیوں کا نہیں بیٹا بنا بھی رسپونڈ کیوں نہیں کرے باقی سر یہ ہی بن رہا ہے سر یہ ہی بن رہا ہے سر ٹھیک ہے باقی سٹوڈنٹس بیٹا سی آر کی طرح سو گیا سی آر اوکی تو بیٹا یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 11 من ٹرمز جو ہیں یہ ہم نے اس میں ڈینوٹ کر دی ہیں اب ہم نے اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ میکسیم نمبر آف ونز کو یا من ٹرمز کو کمبائن کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی اوکٹیٹ تو نہیں بن رہا ہے تو کیا اس میں کوئی اوکٹیٹ بن رہا ہے بیٹا نو سر نو سر ٹھیک ہے تو اس میں کوارڈ بن رہا ہے نو سر بتائیں کون کون سر ٹری کوارڈ ٹھیک ہے ایک یہ بن گئے ایک درمیان والا ایک درمیان والا ایک درمیان والا سر ایک اس سے نیچے ٹھیک ہے ان کو بھی ہم کوارڈ بنا لیتے ہیں نیچے والے اچھ فورس کو ٹھیک ہے یہ بھی کوارڈ بن گئے اور اس کے لابہ اور بھی کوارڈ بن رہے ہیں اس میں ایک ایک یہ پوری آپ کی جو تھرڑ کولم ہے یہ بھی کوارڈ ہے سر تھرڑ کولم شابچ، تھرڑ کولم بھی کوارڈ ہے بیٹا ہم نے سارے پوسیبل منا رہا ہے ہا جی بلکل ہم نے سارے پوسیبل کمبینیشن بنانے ہیں اس کے اندر جتنے بھی بند سکتے ہیں یہ جو پرائمیم پلیکنٹ سے اس میں سارے کمبینیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے آخری چارو جو اپرکی آپ کی روح ہے یہ بھی سارے کا سارا ہمارا جو ہے وہ پرائم امپلیکنٹ بن جائے گا اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ جو اوپر والے 2 ہیں اور نیچے والے 2 ہیں یہ بھی ایک آپ کو پرائم امپلیکنٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ آپ کے بن گئے اب ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں جو کسی میں کامن نہیں آ رہے اس کو تھوڑا سا ڈائیگرام کو کلیر دیکھتے ہیں یہ آپ کے ازینشل پرائم امپلیکنٹس ہیں جو کارنر والے تھے اور سینٹر والا تھا یہ ازینشل ہیں یہ کیوں ازینشل ہیں کیونکہ ان کا کم سے کم ایک ٹرم ایسی ضرور ہے جو جتنے بھی ہم نے پاسیبل بنائے ہیں اس میں وہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ جو باقی اس کے نون ازینشل پرائم امپلیکنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ان کے اگر آپ پیر بنائے تو ایک تو یہ بن رہا تھا ٹھیک ہے یہ کوارڈ بن رہا ہے دوسرا اس میں یہ والا کوارڈ ہے تیسرا اس میں یہ والا کوارڈ بن رہا تھا فورتھ یہ والا کوارڈ بن رہا تھا تو یہ جتنے بھی کوارڈز ہیں اس سب میں اور ایک ہمارے پاس یہ جو میں پرائم امپلیکنٹ والے بنا رہا ہوں ازینشل والے وہ بھی ساتھ ہی میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک دو تین اور چار اب اگر آپ غور کریں تو صرف آپ کے پاس ایک یہ جو کارنر والا کوارڈ بن رہا ہے سارے کارنرز کو ملا کے اس میں یہ جو ون بچر ہے صرف یہ ون ایسا ہے اس کے اندر جو کسی اور کے ساتھ کسی اور میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ والا آپ کا جو ہے یہ آپ کا essential ہو گیا کلیر ہے بٹا جی سر اسی طرح یہ جو center والا ہے center والا آپ کا بننا تھا اس کے اندر یہ والا one ایسا ہے جو کسی اور میں common نہیں آرہا اس کا مطلب یہ بھی آپ کا essential prime implicant یعنی EPI ہو جائے گا باقی آپ جتنے بھی دیکھ لیں وہ کہیں نہ کہیں common آ رہے ہیں یعنی اگر آپ اس کی بات کریں یہ چار کی تو اس میں سارے ones ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں دو جگہ پہ use ہو رہے ہیں اسی طرح اگر یہ fourth row کی بات کریں تو اس کے بھی سارے کے سارے ones جو ہیں وہ ایک سے زیادہ prime implicants کے اندر common ہیں اسی طرح third column کی بات بھی کریں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ سارے کے سارے جو ones ہیں وہ ایک سے زیادہ prime implicants کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس صرف اور صرف دو EPIs بنیں گے اب ان دو EPIs کے لیے ہم simplified expression لکھ لیں گے جیسے اگر یہ corner والوں کے لیے لکھے تو کیا بنے گا جی بیٹا corner والوں کے لیے لکھیں شابش بی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ ٹھیک ہے بی کمپلیمنٹ ڈی کمپلیمنٹ آ جائے گا ویری گوڈ اور جو سینٹر والا ہے اس کے لیے بی ڈی شابش بی ڈی آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارے پاس دو essential prime implicants EBD اور B bar D bar یہ دو prime implicants essential جو ہیں وہ آ گئے باقی ہم نے دیکھنا ہے non-essential کون کون سے آ رہے ہیں تو اگر non-essential کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس چار quards بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو چار quards ہیں تو اس کا مطلب چار ہی ہمارے پاس non-essential prime implicants آ جائیں گے جس میں ہمارے پاس CD آ جائے گا B bar C آ جائے گا AD آ جائے گا اور AB bar آ جائے گا یہ آپ کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک clear ہے سب کو yes sir yes sir clear اوکے سر essential کے لئے all possible combinations بنانے بڑھیں گے ہاں جی جو prime implicants ہوتے ہیں وہ تو سارے کے سارے جو maximum number of ones کو combine کر کے آ جاتے ہیں اس میں سے essential کو sort out کیسے کریں گے کہ کم سے کم ایک اس میں منٹم ایسی ضرور ہو جو کہ کسی اور میں common نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے جبکہ non essential میں ساری کی ساری جو اس میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں common ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ non essential ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سر اگر ہمارے quad یعنی جتنے ہم نے گروپس بنائے ہیں ان میں اگر تقریباً سارے ون آ گئے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی quad بن رہا تو بنانا ہے سر جی وہ بھی سارے ون آ گئے ہیں کیا مطلب اس کے بعد بھی اگر بانگ رہے ہوں تو وہ بھی بتانے پڑیں گے اب یہ پتہ کہ ہم نے اس کی چار examples کرنی ہے وہ چار example سمجھ آ جائیں گی اگر اس میں اس کے بعد بھی آپ کا answer question یہ clear نہ ہوا تو پھر آپ دوبارہ پوچھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے سو ہمارے پاس چار جو ہیں یہ non essential آ گئے اور دو جو ہیں یہ essential آ گئے اب آتے ہیں اصل مدے کی طرف وہ یہ ہے کہ ہم نے جو finalized expression لکھنا ہے simplified expression لکھنا ہے وہ کیسے لکھیں گے کیونکہ اس سارے کا مقصد یہی تھا کہ ہم simplified expression لکھیں تو simplified expression میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو simplified expression ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے essential prime implicants لازمی طور پہ آتے ہیں یعنی وہ اس کا لازمی جزو ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر b d plus b bar d bar تو لازمی آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ plus جو کچھ جو ہیں اس کے اندر non essential prime implicants بھی آتے ہیں اب total 4 ہیں 4 کے 4 نہیں آئیں گے کتنے آئیں گے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنے non essential prime implicants جو ہیں وہ ہمارے solution کا حصہ ہوں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس essential prime implicants کو highlight کرنے کے بعد جو min terms بچ رہی تھی وہ کون کون سی تھی تو وہ ہمارے پاس ایک m3 تھی m11 ہے اور m9 ہے کیوں جی یہی تین ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا آواز آ رہی ہے یہ سر آواز آ رہی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں میں نے وہ میں نے وہ والے ones لکھ لیے ہیں جو کہ prime implicants جو essential prime implicants لکھنے کے بعد بچ گئے یعنی جو بچ گئے اس کے علاوہ جو ones آ رہے ہیں وہ تین ہیں m3 ہے m9 ہے اور m11 ہے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ 8 یہ پارٹ ہیں essential prime implicants کا ٹھیک ہے اب ہم نے find out یہ کرنا ہے کہ جو ہم finalize expression لکھنے جا رہے ہیں اس میں دو essential تو آئیں گے ہی آئیں گے یعنی جتنے بھی ہوں دو ہوں تین ہوں وہ سارے کے سارے آنے ہیں لیکن سات non essential کتنے آنے ہیں اس کی تعداد نکالنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے آئیں گے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سارے number of ones ہیں without جو ہے ہمارے essential prime implicants کے جو without بچ رہے ہوتے ہیں سارے ones ان کو ہم نے لکھ لینا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے کتنے پیر بن سکتے ہیں جیسے یہ دو prime implicants جو ہیں ساری یہ دو جو ہیں min terms one one والی یہ ایک prime implicants کے اندر آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو دو one یہ والا one بچ گیا یہ بھی اسی prime implicants کے اندر آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہم دو terms کم سے کم ایسی ضرور اس کے ساتھ لکھیں گے تاکہ ہمارا پورا solution بنے تو ہمارے پاس جو non essential چار prime implicants آئے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی دو آپ کی مرضیہ لکھ دیں چاہے وہ cd لکھ دیں چاہے b bar c bar لکھ دیں ٹھیک ہے یعنی ان چاروں میں سے کوئی سے دو کے بھی combination بنا کے آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا final answer ہی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو possible answer بنیں گے وہ b d plus b bar d bar تو لازمی موجود ہوگا سارے answers میں لیکن وہ جو چار ہمارے پاس non essential آئے ہیں ان میں سے کوئی سے دو ہم لکھیں چاہے c d a d لکھتے ہیں چاہے c d a b bar لکھتے ہیں یا b bar c اور a d لکھتے ہیں b bar c اور a b bar یعنی ان کے کوئی بھی possible combination ہم use کر کے final answer بنا سکتے ہیں یہاں تک clear ہے بیٹا سب کو جی سار ٹھیک ہے تو ہم final answer non essential کتنے آئیں گے اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو remaining آپ کے ones ہوتے ہیں وہ کتنے pairs میں آسکتے ہیں کتنے prime implicants کے اندر آسکتے ہیں وہ اتنے ہم جو total non essential میں سے اتنے ہم لازمی ساتھ لکھ کے ان کے combination بنا دیں گے تو ہمارے پاس یہ چار answer آسکتے ہیں یہ بھی آسکتا ہے یہ بھی answer ہے یہ بھی answer تو چاروں میں سے کوئی بھی اتنے possible simplification بن سکتی ہیں جبکہ اگر ہم اس کو جو theorems اور passulates کی مدد سے یا k map کی مدد سے simple کریں گے تو ہمیں صرف ایک ہی answer ملتا ہوتا ہے جو کہ ایک کوئی answer ہوگا ان میں سے اور وہ اگر different students ہیں تو different answer ہو سکتے ہیں لیکن prime implicants کی مدد سے کرنے سے سارے کے possible answer آپ کے سامنے have is equal to w x y z یہ لکھا ہوا ہے اور اس میں جو min terms آپ کو دی گئی ہیں وہ ہیں 0 2 4 5 6 7 8 10 13 اور 15 تو یہ کتنی min terms موجود ہیں ذرا count کریں 9 10 10 ہے 4 یہ ہے 10 ہے 4 یہ ہے اور 2 یہ ٹھیک ہے تو 10 min terms ہیں اب آپ نے 10 min terms کو جو ہے وہ fill کرنا ہے 4 variable کی k map کے اندر تو جب آپ fill کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے کچھ آ جائے گا یہ والے ones آ جائیں گے یہ آپ جا کے کر لیجئے گا practice time چونکہ تھوڑا اس لیے میں یہاں پہ آپ کو essential اور non essential کا concept سمجھانے جا رہا رہا ہوں اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ گھر practice کر لیجئے گا یہ آپ کے پاس جو ہے اس میں ones آ جائیں گے یہ total آپ کے پاس ہو گئی 10 terms ہو گئی 10 من term کے لئے ہم نے one لکھ دیا اب ہم نے اس میں سورٹ آؤٹ کرنے ہے کون سے ہمارے essential implicants ہیں اور کون سے non essential ہیں پہلے تو سارے prime impliquants بنالیں جو possible بن رہے ہیں ایک تو یہ چار بن رہے ہیں اس طرح چار یہ corner بن رہے دو قوارڈ یہ ہو گئے اس کے علاوہ اور یہ اگر ان دو کو ملائیں تو یہ تیسرا قوارڈ ہو گیا اس طرح یہ چوتھا قوارڈ ہو گیا تو چار قوارڈ ہمارے پاس بن رہے ہیں اب ہم نے چار قوارڈ میں سے سورٹ اوٹ کرنے کے ازینشل کون سے ہیں اور نون ازینشل کون سے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو observe کریں آپ کے پاس یہ corner ہیں کیا اس میں کوئی ایسا one ہے جو کسی صرف ایک میں یوز ہو رہی ہے جی بیٹا ان چاروں جو قوارڈ ہے اس میں سے کوئی ایسی منٹم ہے جو صرف ایک میں یوز ہو رہی ہے کون کون سی منٹم ہے نیچے والے دو ایسے ہیں جو صرف اور صرف اس ہی پرائیم امپلیکنٹ میں یوز ہو رہے ہیں باقیوں میں یوز نہیں ہو رہے اس کا تو یہ بھی آپ کا اس پرائیم امپلیکنٹ میں آ جائے گا تو آپ کے اس پرائیم امپلیکنٹ بنیں گے وہ ایکس زی بنیں گے اور ایکس بار زی بار ہو جائیں گے یہاں تک کلیر ہے بیٹا سب کو اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو باقی ہیں وہ نون ایسی ہیں تو اگر اس کوارڈ کی بات کریں جو سیکنڈ رو پہ مشتمل ہے تو اس کے سارے ون جو ہیں وہ دو پرائیم امپلیکنٹ کا پارٹ ہیں یہ بھی ون جو یہ سارے ون جو وہ ٹو ٹو میں آرہ اس کا مطلب یہ نون ازنشل پرائیم امپلیکنٹ کیا لائے گا آپ اس جو پرائیم امپلیکنٹ ہیں وہ یہ دو ہو جائیں گے و بار ایکس اور و بار ز بار اب باری ہے فائنل آنسر لکھنے کی یا سمپلی فائد ایکسپریشن لکھنے کی ایف کا تو اس میں اب مجھے بتائیں کہ جو ازنشل ہیں وہ تو لازمی آئیں گے تو اگر آپ وہ نہیں آرے اسنشل میں نہیں ایسے نہیں آپ نے دیکھنا ہوتا یہ دیکھیں آپ کے پاس اسنشل بنانے کے بعد جو ون بچ جاتے ہیں وہ دیکھنے آپ نے اسنشل کون سے تھے یہ دو ہائیلائٹڈ ہے گری کلرر میں یہ آپ کے پاس ہو گئے اسنشل باقی اس کے علاوہ ون کون سے بچ گئے ایک یہ ون بچ گیا تھا ایک یہ والا ون بچ گیا اب آپ نے دیکھنا ہے یہ جو دونوں آپ کے ٹرمز بچ گئی ہیں کتنے پرائیم امپلیکنٹ میں کور ہو سکتی ہیں تو یہ صرف ایک پرائیم امپلیکنٹ میں کور ہو سکتی ہے اس کے اندر دونوں کور ہو گئی اس کا مطلب صرف ایک ہی نون ازینشل پرائیم امپلیکنٹ ہمارے سلوشن کا حصہ ہوگا کوئی سب یہ چاہے یہ لکھ لیں چاہے یہ لکھ لیں ہماری مرضی ہے سمجھ جائے بیٹا اس بات کی سر ریپیٹ کر دیں ایک بات بتائی میں نے بیٹا یہ بتایا کہ آپ چار والے یہ دو آپ کے پاس ازینشل ہو گئے اب آپ نے ازینشل کے بات دیکھ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایم سکس بچ رہی ہے اب یہ دو ونز ہیں یہ کتنے پرائیم امپلیکنٹ میں کور ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ایک چار پوری رو ون ہے تو پورا ایک وارڈ ہو جائے سمجھ ہے اس بات کی سر اگر دو پرائیم امپلیمنٹ میں کور ہوتی ہیں اب بیٹا جیسے اب میں پچھلی اگزامپل کی بات کروں یہ اگزامپل جو ہم نے کی تھی اس میں آپ دیکھیں اس میں مر پاس یہ ون آرہ تھا یہ ون بچ رہ تھا اور یہ تین ون بچ رہ ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تو اس لئے ہم نے دو ٹرم لکھی تھی کہ جو تین ہیں یہ دو کے اندر کور ہو جائیں گے تو اس لئے دو نون ایسنشل آئیں گی چار میں سے سمجھ آئی بات کی تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ جائیں گے اس پرائیم امپلیکنٹ کے اندر کور ہو جائیں گے اس لئے جو ہمارے پاس دو نون ایسنشل تھے ان میں سے صرف ایک لکھ لیں گے تو ہمارا جو فائنل آنسر ہوگا وہ ایکس بار زی بار پلس یہ لکھ لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیں ٹھیک ہے یہ سر ٹھیک ہے اب ہم ایک اور ایک ایک دیکھتے ہمارے پاس یہ ایک پرائیم لکھا ہوا اس کو جب ہم فیل کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے سب سے پہلے میکسیم نمبر آف پیرز بنانے ہے تو اوکٹیٹ تو اس میں کوئی نہیں چوتھا یہ کوارڈ بن رہے پانچ ماں آپ کے پاس یہ بن رہے تو چار کوارڈ ہیں اور ایک اس میں پیر ہے یہ والا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ازنشل کتنے اور نون ازنشل کتنے ہیں اگر آپ کورنر والے کی بات کریں تو کورنر والے میں یہ والا ون اور یہ میں ہائیلائٹ کیا پھر اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں یہ والا ایسا ہے جو کسی اور پرائیم امپلیکنٹ کا پارٹ نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی آپ کا اس کی بات کریں یہ پیر ہے تو پیر کے اندر آپ کے پاس یہ والا ایس پرائیم امپلیکنٹ کا پارٹ ہے ایک بی بار ڈی بار اے سی اور یہ جو پیر بنا ہے پیر میں سے آپ کے پاس تین لٹرلز آتی ہوتی ہے اے بار بی اور ڈی آجائے گا ٹھیک ہے کلیر ہے یہاں تک اب ہم نون ایسنشل کے لئے لکھیں گے تو نون ایسنشل کے لئے ہمارے پاس دو کوارڈ بن رہے ہیں ایک یہ والا کوارڈ بن ہے اور دوسرا یہ والا کوارڈ بن ہے اب ان کے چاروں باری باری دیکھتے ہیں اس کے چاروں کے چار جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پرائیم اپلیکنٹ کا حصہ ہے اسی طرح یہ جو آپ کا تھرڈ کولم بن رہا ہے اس کے سارے جو ہیں کے بعد جو ون بچ گئے تھے وہ کون کون سے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ایک ون بچ رہا تھا ایسے ہی ہے کیوں بٹا بچے سو رہے ہیں کہ آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے سارے آرہی سمجھ نہیں آرہی سار دیکھ رہے ہیں ایک منٹ دیکھیں 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 چاہ یہ آپ کے پاس سارے ازینشل پرائیم امپلیکنٹس بنانے کے بعد صرف اور صرف یہ ایک ون آپ کے پاس ریمیننگ ہو جائے گا بچ جائے گا تو اس ون کو آپ صرف کسی ایک پیر میں کمبائن کر دیں تو آپ کا مطلب ایک نون ازینشل یوز ہوگا فائنل آنسر لکھنے میں تو آپ پیر 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 اگزامپل ہم اس کی کرتے ہیں اگزامپل نمبر تھری اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو پرائیم امپلیکنٹس سارے ہیں وہ آپ کے پاس دو کوارڈ اور ایک پیر بن رہے اور ان میں سارے کے سارے ازینشل کوئی بھی نہیں تو تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس سارے پیر جو ہے وہ ازینشل پر تری کوارڈے بنیں گے تری بٹا کیسے بنیں گے تری کیسے بنیں گے رو مکمل رو بھی بن رہی ہے یہ ولی اس کی بات کر رہے ہیں تھرڈ رو جس اچھا جب آپ یہ رو بنائیں گے تو ہیں اب کوئی بچا تو نہیں اس کے لاب اگر کوئی بچے پھر ہم بناتے ہوتے ہیں جب ہمارے ان کو complete کرنے کے بعد کوئی بچ رہا تو ہم دوبارہ کیوں بنائیں ٹھیک ہے ایک 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 میں ہمارے پاس تین جو ہے وہ ایم تھری ایم نائن اور ایم الیون بچ رہے تھے یہاں پہ ہمارے پاس زین شل بنانے کے بات کوئی بچ نہیں رہا سمجھ آگی بات کی یا بیٹا پریکٹس سے آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی جب آپ زیادہ زیادہ ایک سمجھ کریں گے اس لئے میں نے چار ایک 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 مختلف ڈائیورسٹی نظر آئے اس ٹاپک کے اندر جو ہم کلاس میں ڈسکس کریں لیکن اس کے علاوہ اور بھئی اگزامپل ہیں جو بک کے اندر ہیں تو آپ بھی کور کریں گے ٹھیک ہے بیٹا ابھی آخری جو ہماری اگزامپل ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک کوارڈی والا بن رہا ہے کورنر والا ٹھیک ہے ایک کوارڈی ہو جائے گا ایک کوارڈی والا بنے گا ایک کوارڈی یہ بھی اب اس میں سارے کے سارے جو کیونکہ ہر کسی کے اندر کوئی ایک ہے جو کہ فری ہو تو اس طرح سے یہ آپ کے سارے کے سارے ہوں گے چار ہیں ٹوٹل تو چاروں کے چاروں پارٹ آف یور فائنل آنسر ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی کوئی سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس لیکچر کو دوبارہ بار بار سنی اگر آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں انشاءاللہ